بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج محسوس ہوا کہ عدم تعویز کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاؤں کیونکہ عدم تعویز کے بارے میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز بنائی گئے ہیں لیکن وہ طبعی عدم تعویز اور ممال جانا عدم تعویز کے بارے میں بنائی گئی تھیں آج آپ کو کیمیائی عدم تعویز کے بارے میں کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے جو آج آپ کو بتانے لگے ہیں کیمیائی عدم تعویز کے بارے میں تھوڑا سا غور سے سن لیں کیونکہ یہ سوال لازمی ہیں یعنی عدم تعویز کے جتنے بھی سوال ہیں ان میں سے کوئی ایک دو لازمی آجاتے ہیں ہر امتعان میں آتے ہیں آپ ان کو غور سے ضرور سننا یعنی کیمیکل کیمیائی عدم تعویز اس قسم کی تعویز عدم تعویز میں دو یا دو سے زائد عدویات یا جز آپ اس میں کیمیائی عمل کے نتیجے میں ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں اس میں مختلف کیمیائی عمل رونما ہو سکتے ہیں مثلا ہوا میں موجود آکسیڈیشن کی موجودگی یعنی آکسیڈیشن کا طبب بنتی ہے کیمیائی عدم تعویز میں مندرجہ زیل کیمیائی عمل رونما ہو سکتے ہیں اس کی چند مسائلیں ہیں تھوڑی سی یہ سن لیں نمبر ایک پہ ہے آکسیڈیشن عمل تقصید عام طور پر یہ زخیرہ محلول میں ہوتا ہے یا غیر مناسب تقید سے بعض اوقات نسخہ کے محلول تقصید ہو جاتے ہیں مثلا اگر ان کو ہوا میں پھلا رکھا جائے زیادہ دیر تک زخیرہ کیا جائے درجہ رابطی روشنی زیادہ حلکہ کیا جائے غلط پی اچیا غلط عامل کی موجودگی میں پیچگیدی پیدا ہو سکتی ہے مثلا ڈیکٹروز کے محلول ایڈرنالین ایپینیفرین کے محلول عمل تقصید کا اشکار ہو جاتے ہیں سلفون آمائیڈ انجیکشن سلفا سیٹامائیڈ آنکھوں کے گتے روشنی اور عملنگیری کی وجہ تقصید ہو جاتے ہیں درستگی کا طریقہ دھاتی آئین پچیدہ مرقبات مثلا ڈائی سوڈیم ایڈیٹیٹ اس سلسلے میں مفید ہے یعنی اس کی درستگی کے لیے یہ چیزیں شامل کیتے ہیں آپ کو تھوڑی سی مثال یہ دے دوں کہ آپ سیب کو کاٹ کر رکھ دیں کچھ دیر کے بعد دیکھیں کہ وہ سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ آلو کو کاٹ کر رکھ دیں کچھ دیر کے بعد اس کا رنگ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے یہ اکسیڈیشن ہوتی ہے ہوا میں موجود اکسیڈیشن جو ہے وہ اسے اکسیڈیشن کا اشکار کر دیتی ہے اور وہ رنگ تبدیل کر جاتا ہے یعنی اس کی اصل عارض قائم نہیں رہتی تو اگلی مثال اس کی ہے عمل تخفیف نسخہ میں عام طور پر یہ عمل کم ہوتا ہے لیکن مرکری چاندی اور گولڈ کے نمکیات روشنے سے تخفیف ہو کر داتی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں مرسوب ہونا مرسوب کا بننا عدویہ سازی کے دوران دو یا دو سے زائد عدویات اگر آپ اس میں مل کر کیمیہی عمل کریں اور نتیجے میں تیسرا ناحل پذیر مرکب پیدا ہو جائے تو یہ ناحل پذیر مرکب یا پروڈکٹ کہلاتی ہے یہ عمل فوری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور جراسیم کی وجہ سے دیر سے بھی وکو پذیر ہوتا رہے گیس کا بننا دو یا دو سے زائد عدویات یا اجزاء کے آپ اس میں ملنے سے گیس خارج ہو سکتی ہے ایک ہی عام مثال اینو فروٹ سالٹ ہے جس میں کاربونیٹ اور تضاہ پانی کی موجودگی میں کیمیہی عمل کر کے کاربون ڈیکسائٹ گیس خارج کرتے ہیں رنگ کا تبدیل ہونا دو عدویات یا اجزاء کے آپ اس میں ملانے سے جو کیمیہی تبدیلی رون میں ہو سکتی ہے اس کا مشاہدہ رنگ کی تبدیلی کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے مثلا دست آور فین و فیتھلین تعدابی محلول میں بے رنگ اور اساسی محلول میں ہلکا گلابی رنگ اپیار کر جاتی ہے گرب یا سرب کی پدائش دو اجزاء کے آپ اس میں ملنے سے کیمیہی عمل کی صورت میں ہرارتی یا سربی پیدا ہو سکتی ہے یعنی اس عمل کے نتیجے میں ہرارت جذب یا خارج ہوتی ہے مثلا آپ ایسا کر لیں کہ مثال کے طور پر آپ چونہ جو سفیدی جیسے کرتے ہیں اگر اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ پانی شامل ہونے کے بعد گرم ہو جاتی ہے اور اس میں سے یعنی بخارات اڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بہت گرم ہو جاتا ہے اور اسی طرح یوریا جو ہے اس کو پانی میں شامل کر دیں تو اسے تھنڈا کر دیتا ہے نمبر ساتھ میں دماغ کا خیر ملاب کسی غیر ارادی گلتی کی وجہ سے دبا کے دو اجزاء آپس میں دماغی کی شکل میں عمل کرتے ہیں مثلا گلیسرین اور پوٹاشیوم کلوریٹ کے ملاب سے آگ لگ سکتی ہے آپ پشیدگی کی تبدیلی کچھ عدویات پانی میں آپ پشیدہ ہو جاتے ہیں درست کی اس تبدیلی کو حرارت عمل انگیز ہائیڈروجن آئین کے ذریعے ٹنٹرول کیا جا سکتا رہا ہے زہریلی اشیاء کی پیدایش دو عدویات یا اجزاء کے آپس میں ملنے سے زہریلی اشیاء وجود میں آتی ہیں مثلا پوٹاشیوم آئیوڈائیڈ اور کیلومل نمی کی موجودگی ایک زہر مرکیورک سالٹ پیدا کرتے ہیں سخت شیعہ کا بننا بعض وقت دو یا زائد اجزاء کے ملنے سے جو کیمیہ یا عمل واقع ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بننے والی نال فضیر نیچے بیٹھ جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے اسے سیمنٹیشن کہتے ہیں یعنی سیمٹ کی طرح ہو جاتی ہے جیلی کا بڑھنا کیمیہ یا عمل کے نتیجے میں محلول میں جیلی کی شکل میں ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے مثلا گمک ایشیا فیرک سالٹ سے مل کر جیلی بناتی ہے نظر نہ آنے والی تبدیلی کیمیہ یا عمل کے دوران بعض وقت ایسی کیمیہ تبدیلی رونما ہو جاتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی مثلا کسی گیس کا پرج ہونا رنگ کا تبدیل ہو جانا یہ ایسی ہی غیر عرابی نظر نہ آنے والی کیمیہ یا عدم تعویز ہے عدم تعویز کو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی دو یا دو سے اجزاء کے آپس میں ملنے سے کوئی چیز نہیں بن جانا یا اس دوا کی وہ کوالٹی خراب بجاتی ہے یا وہ بے اثر ہو جاتی ہے یا کوئی نیا فارمولا بن جاتا ہے جو نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اور غیر اثر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے یہ عدم تعویز کے سوالات ہیں یہ لازمی آتے ہیں ان کا اچھے طریقے سے آپ ذہن رشن کر لیں پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیو بنی ہوئی ہے آج بھی یہ ویڈیو بن رہی ہے تو یہ انتہائی اہم سوال ہیں ان کو بغور سنتے رہیں اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا نئے آنے والے ساتھوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو گھور سے سنتے رہے کریں تاکہ آپ کو سوالوں کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو جائے علم ہو جائے اور آپ کے امتحان میں آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے وسلام